اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سوشو بائیالوجی کے بارے میں جو کہ بائیالوجی کی ہی ایک برانچ ہے ہم جانیں گے کہ سوشو بائیالوجی کیا ہے اس میں کس کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے تو بغیر ٹائمز ہے کہ یہ چلیے شروع کرتے ہیں سوشو بائیالوجی تو سوشو بائیالوجی یہ ایک بائیالوجی کی ہی برانچ ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کس کے بارے میں سٹڈی کی جاتی ہے اب اس کو جانتے ہیں ذرا پہلے بیسک سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں پھر سارے لیکچر کی خود با خود ہی سمجھا جائے گی سوشو بائیالوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی لیونگ ٹھنگز ہیں جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے سوشل بیہیوئیر کے بارے میں پھر سے بولتا چلوں سوشو بائیالوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں جتنے بھی لیونگ ٹھنگز ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے سوشل بیہیوئیر کے بارے میں ایک سوسائٹی کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں ان کا بیہیوئیر کیسا ہے کس طریقے سے الگ الگ کمیونٹی کے الگ الگ سوسائٹی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیہیوئیر کرتے ہیں کس طریقے سے وہ ملتے ہیں کس طریقے سے وہ رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سٹڈی کا نام ہے سوشو بائیالوجی یہ صرف انسانوں تاکہ ہی محدود نہیں ہے جتنے بھی جاندار اینیملز بھی ہیں اور انسان بھی ہیں انسانوں کے سوشل بیہیوئر کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان میں اگر میں رہتا ہوں تو ہماری سوسائیٹی کے اندر ممکن ہے کہ لوگوں کا بیہیوئر کچھ اور ہوگا اگر میں یورپ میں چلا جاؤں تو وہاں کے لوگوں کا بیہیوئر ممکن ہے کچھ اور ہوگا تو لوگوں کے بیہیوئر کو جاننے کے لیے مجھے پھر سٹڈی کرنی پڑے گی کہ یہ کس طریقے سے مطلب رہتے ہیں کیا ان کا مطلب طریقہ ہے لائف سٹائل ہے تو اس چیز کا نام ہے سوشل بائیولوجی اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں ان جانور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں یہ جانور جو ہیں کس طریقے سے اپنے ماحول میں رہتے ہیں کس طریقے سے ایک جانور دوسرے جانور کے ساتھ رہتا ہے ان کا بیہیوئر کیسا ہے ان کے بیہیوئر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو اس چیز کا نام ہے سوشل بائیولوجی تو ان شارٹ اگر ہم سمجھیں تو سوشل بائیولوجی کیا ہوا کسی سوسائیٹی کے اندر یا کسی بھی کمیونٹی کے اندر جو ہم لیونگ ٹھنگز کے بیہیوئر کو سٹڈی کرتے ہیں اس کا نام ہے سوشل بائیولوجی ایک سوسائیٹی کے اندر الگ الگ کلچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو الگ الگ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے ملاقات کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے ہمیں پہلے ان کے کلچر کے بارے میں ان کی گفتگو کے بارے میں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں پتا چلے گا تو تب ہی ہم جان پائیں گے نا کہ ان کے ساتھ ایسے رہنا ہے تو اگر ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے اس کا لائف سٹائل کیسا ہے تو ظاہر ہے اس کی لائف کو پڑھنا پڑھے گا سٹڈی کرنا پڑھے گا اس کے بیہیوئر کو جاننا پڑھے گا تو اسی چیز کا نام ہے سوشو بائیالوجی جس میں ہم جاندار چیزوں کے بارے میں ان کے بیہیوئر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو چلیئے آپ اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں اور ڈیپلی جانتے ہیں پوائنٹ نمبر ون دس برانچ ڈیلز ویڈی سٹڈی آف سوشل بیہیوئر آف دی اینیملز ڈیٹ میک سوسائیٹیز سوشو بائیالوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں اینیملز کے سوشل بیہیوئر کے بارے میں اینیملز کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بیہیوئر کے بارے میں بھی جو کہ سوسائیٹیز بناتے ہیں کمیونٹیز بناتے ہیں الگ الگ سوسائیٹیز بنتی ہیں الگ الگ کمیونٹیز بنی ہوتی ہیں اور کس طریقے کا ان کا بیہیوئر اس کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں اسی کا نام ہے سوشو بائیالوجی جانوروں کے درمیان اور انسان کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے وہ بیہیوئر اپناتے ہیں اس کے بارے میں سٹڈی کا نام ہے سوشو بائیالوجی کس طرح سے لوگوں کا بیہیوئر بنتا ہے کس طرح سے ماحول ان پر اثر ہوتا ہے اور اثر انداز ہونے کے بعد ان کا بیہیوئر کیسے بدل جاتا ہے ان کی کریکٹریسٹکس کیا ہیں ان کا کلچر کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں سٹڈی کا نام ہے سوشو بائیالوجی I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video, share this video and comment below this video اللہ حافظ